السلام علیکم ویورز اسی ویڈیو میں ہم سوشل سٹوڈی کرنٹ اپیر و جنرل نالج کی ایم سی کیوز حل کریں گی فیل سوال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا نام عروا بنتی قریص تا یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن سی ہے والد کا نام بھی یاد رکی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی والد کا نام اپان اور والدہ کا نام آروہ کریستہ دوسرا ایم سی کیوز ہے دنیا کا سب سے پہلا آئین کس ملک سے دریاب کیا گیا تھا امریکہ سے کریکٹ اپشن اپشن بھی ہے یہاں پر ویورز چونکہ یہ جنرل نالج کی ایم سی کیوز ہے تو ایراق کے بارے میں یاد رکھی ایراق کی کیپیٹل کا نام بغداد ہے اور ایراق کی کرنسی ایراقی دینار ہے امریکہ کا کیپیٹل واشنگٹن ڈی سی ہے اور امریکہ کا کرنسی یو ایس ڈالر ہے جاپان کی بارے میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جاپان کا کیپیٹل ٹوکیو ہے اور جاپان کی کرنسی ین ہے ہندوستان کا کیپیٹل نیو دیلی ہے اور ہندوستان کی کرنسی کو انڈین روپی کہا جاتا ہے سوال نمبر تین ہے جنمت کے عظیم پیشاؤں کو کس لقب سے پکارا جاتا ہے تیر تنکر کے لقب سے کریکٹ اپشن اپشن اے ہے سوال نمبر چار ہے پاکستان کی شمالی سرحت کس ملک سے متصل ہے پاکستان کی شمال میں افغانستان واقع ہے اور ایران پاکستان کے مغرب میں واقع ہے اس کے علاوہ دوستو بنگلہ دیش اور ہندوستان پاکستان کے مشرق میں ہے اور چین پاکستان کے شمال مشرق میں واقع ہے سوال نمبر پانچ ہے کون سی سیارے کو سرخ سیارہ کہا جاتا ہے ریٹ پلینٹ دوستو مارز یعنی مریخ کو ریٹ پلینٹ یا سرخ سیارہ کہا جاتا ہے کریکٹ اپشن اپشن بھی ہے سوال نمبر چی میں پوچھا چاہ رہا ہے عراق کا شہر موسیل کس دریا کی کناری واقعہ ہے عراق کا شہر موسیل دریائی دیجلا کی کناری واقعہ ہے اپشن اے کریکٹ اپشن ہے سوال نمبر ساتھ ہے نسکرہ یعنی ناردرن ہیمیسپیر میں سال کا سب سے تیویل دین کونسا ہوتا ہے 21 جون سال کا سب سے لمبا دن ہوتا ہے کریکٹ اپشن اپشن بھی ہے نیکس پیسچن ہے مندر جزیر میں سے کس ملک کا میاری وقت پاکستان کے میاری وقت کے این مطابق ہے اس باکستان اور پاکستان کا میاری وقت ایک جیسا ہے کریکٹ اپشن اپشن نمبر سی ہے اس کے لئے دوستو یہ بھی یاد رکی چین کی باری میں یاد رکی چین کی کرنسی کو یوان کہا جاتا ہے اور چین کا کیفیٹل ویجنگ ہے ہندوستان کا نیو دیلی ہے اور ہندوستان کی کرنسی کو روپی کہا جاتا ہے ازباکستان کے باری میں بھی یاد رکی ازباکستان کا دارالخلافہ تاشکن ہے اور ازباکستان کی کرنسی کو ازباکستانی سوم کہا جاتا ہے بنگلدیش کے باری میں بھی یاد رکی بنگلدیش کی کرنسی کو ٹاکا کہا جاتا ہے اور بنگلدیش کا دارالخلافہ یعنی کیپیٹل ڈاکا ہے یہ ایک سر سوالات یاد کر لیجیے اگلا سوال ہے برطانیہ نے سن کو کب پتا کیا بریٹش یعنی انگریزوں نے سن کو اٹارہ سو تریالیس میں پتا کیا تھا یاد کر لیجئے برطانیہ نے یعنی انگریزوں نے سن کو اٹارہ سو تریالیس میں پتا کیا تھا اپشن ڈی ٹی کا اپشن ہے آگے بڑھنی سے پہلی دوستو ہماری چینل کو خود بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ وہ ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں اگلا سوال اس طرح کا ہے کہ جنوبی ایشیائی تنظیم برای علاقائی تاؤن سارک سارک کا مطلب ہے ساؤت ایشین اسوسییشن ریجنل کوپریشن اس میں ٹوٹل کتنی ممبر ممالک ہے اس میں ٹوٹل آٹھ ممالک ہے ایم بی بی ایس فین آپ دوسری سرہ یاد رکھیں ایم بی بی ایس فین مالدیب بھوٹان بنگلدیش سری لنکا اور فیسی پاکستان آئی سی انڈیا ایس افغانستان اور انسی نیپال یہ سارک کے ممبر ممالک ہے تو شارٹ ٹریکس یا شارٹ کوڈ آپ اس طرح یاد رکھیں ایم بی بی ایس فین یہ آٹھ سارک کے ممالک ہے اگلا سوال ہے منجدڑوں کے لوگ کس کو نہیں پوچھتی تھی منجدڑوں کے لوگ غیر مذہب تھی اور یہاں پر بی لانانا لچاگوری اور درتی ماتا ہے تو مختلف لوگ مختلف چیزوں کو پوجا کرتی تھی تو اسی قیسچن پر جو ہے میں ہنڈرڈ پرسنٹ شور نہیں ہوں نیکس قیسچن ہے اقوام متحدانی انسانی حقوق کا فرمان یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کب جاری کیا انسانی حقوق کا فرمان اقوام متحدانی دس دیسمبر انیس سو اٹالیس کو جاری کیا تھا اپشن ڈی لگے گا اپشن ڈی ٹی کا اپشن ہے اگلا سوال اسلامیات سی ریلیٹڈ ہے حج ادا کرنے والی وقوب کا ادا کرتی ہے نوز الحجہ نوز الحجہ کو حجاجی کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتی ہے تو کریکٹ اپشن یا اپشن سی ہے اگلا سوال ہے سطح مرتبہ پوٹوہار کن دو دریاؤں کی درمیان واقعہ ہے سطح مرتبہ پوٹوہار دریائے سن اور دریائے جہلم کی درمیان واقعہ ہے فیل اپشن لگے گا اگلا سوال اس طرح کا ہے کہ مصر کی دار الحکومت کا نام کیا ہے مصر کو انگریزی میں ایجپٹ کہا جاتا ہے ایجپٹ مصر کا دار الحکومت کیرو یعنی قاہرہ ہے اور مصر کی کرنسی بھی یاد رکھی مصر کی کرنسی فارنڈ ہے نیکس قیسچن ہے حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے منافق کی کتنی نشانیاں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی تین نشانیاں بیان فرمائی ہے افشن بی ٹھیک ہے تین نشانیاں میں سے پہلی نشانی ہے کہ جب وہ کوئی بات کری تو جوڑ بولی دوسری وعد خلافی کری اور تیسری جب اس کی شخص کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کری تو تین نشانیاں بتائی گئی ہے حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی تین نشانیاں بتائی ہے کریکٹ افشن بی ہے نیکس پیسٹن ہے خیبر مدینہ سے کس سمت میں واقع ہے خیبر مدینہ کی جنوب مشرق میں واقع ہے جنوب مشرق میں افشن نمبر ڈی کریکٹ افشن ہے یہاں خیبر کا ذکر آیا تو خیبر کے بارے میں بھی یاد رکھے غزوے خیبر کب لڑی گئے پیسٹن اس طرح بھی آیا ہوا تھا کہ غزوے خیبر کب لڑی گئی غزوے خیبر سات ہجری کو لڑی گئی تھی سوال ہے کہ حفشا کو آج کی جدید دنیا میں کس نام سے فکار آ جاتا ہے ایتوپیا ایتوپیا کا فرانا نام حفشا تھا اور حفشا کا نئے نام ایتوپیا ہے افشن سی ٹی کا افشن ہے سوال ہے کہ مزدوروں کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے یکم مئی کو یومی مزدور منایا جاتا ہے اور ہمارے پاس جنرل نالج کی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی اسی ویڈیو کا آخری سوال میانی کی جنگ برطانیہ اور تالپور کے درمیان ہوئی تھی کریکٹ افشن افشن اے ہے تو ویور جی رہے جنرل نالج کی کچھ اہم سوالات امید کرتا ہو کہ آپ دوستوں نے ضرور اسی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے تینکس پار واشنگ